موسیقی آداب ناظرین آج ہماری مہمان ہیں اردو کی بے حد مستند محتبر معروف اور مقبول شائرہ محترمہ زہرہ نگاہ زہرہ نگاہ صاحبہ ان دنوں کراچی میں رہتی ہیں وہاں سکونت ہے ان کی اور ایک مشاعرے کے سلسلے میں ہندوستان تشریف لائی ہیں اس وقت دہلی میں ہیں ہمارے سٹوڈیو میں ہیں زہرہ نگاہ کا تعلق بیسیں صدی کے ان شاعروں میں ہوتا ہے میں شاعروں کا لفظ جانبوچ کر استعمال کر رہا ہوں میں شاعرات اور شاعر ان میں تقسیم جنڈر کی بنیاد کے اوپر نہیں کرتا ان شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے نئی غزل کو اور نئی نظم کو ایک نیا لبو لہجہ اور ایک نئی جہد دینے میں نمائی کردار ادا کیا ہے جہاں تک خواتین شاعروں کا تعلق ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری شیریت روایت جو ہے وہ کافی لمبی ہے کافی پرانی ہے طویل ہے لیکن بدقسمتی سے باوجود اس کے کہ بہت ساری خواتین شیر کہتی تھیں اور بہت اچھے شیر کہتی تھیں لیکن ان کا کلام جو ہے بعد میں محفوظ نہیں رہا دستیاب نہیں ہے لیکن پیسویں صدی کے پانچویں دہائی میں پانچویں اشرے میں ہمارے یہاں کچھ خواتین جہاں منظر عام پر آئیں اور انہوں نے شاعر کے طور کے اوپر مردوں کے شانہ مشانہ اپنے آپ کو اپنے وجود کو تسلیم کرایا ان میں ایک نام محترمہ ادا جعفری کا ہے اور دوسرا نام محترمہ زہرانی کا حقا ان کے بعد بہت سی شاعرات میدان میں آئیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اس گفتگو میں شرکت کرنے کے لیے ایک اور مہمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میری مراد پروفیسر انیس اشفاق سے ہے جو لکھیں یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سربراہ ہیں انیس اشفاق ہماری نسل کے ایک بہت ممتاز عدیب اور نقاد ہیں میں آپ دونوں کا آج کی اس گفتگو میں خیر مقدم کرتا ہوں شکریہ بہت زہران پا گفتگو آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں یہ بہت ہی ویسے انفارمل سا پروگرام ہے غیر رسمی انداز میں گفتگو کرنا ہوں بہت اچھا ہے اور اس میں اس کو کوئی اسٹرکشر یا ڈھانچہ اس کا نہیں بناتا لیکن چونکہ ہے یہ کہ یہ طلبہ کے لیے ہم پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں بنیادی طور پر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ سوانے ہی باتیں بھی ان کو معلوم ہوں حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بہت سے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کے لیے وہ باتیں شاید نئی نہ ہوں لیکن بہت سے طلبہ کے لیے وہ باتیں نئی ہو سکتی ہیں یا ان سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں ذرا سا آپ نے بچپن کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا آپ کی پیدائش اور آپ کا جو ابتدائی زمانہ تھا وہ کہاں گزرا دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ میری پیدائش تو ہیدر آباد دکن کی ہے لیکن 48 میں ہم لوگ پاکستان چلے گئے تھے اس وقت کیا عمر تھی آپ کی اس وقت میری عمر 9 سال 9 سال کی تو ہم لوگ جب آئے پاکستان تو ظاہر ہے تقسیم کے بعد جن مشکلات کا تکالیف کا آنے والوں کو سامنا ہوا انہی تکالیف کے دور سے میرا خاندان بھی گزرا اس میں کچھ قدرتی آفات بھی شامل ہو گئے اس لیے کہ دو سال کے اندر اندر میرے خاندان کے دو سر پرست چلے ہم سے یعنی اس دنیا سے رخصت ہوئے میرے نانا اور میرے والد لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ میری والدہ کی ہستی جو تھی وہ اتنی مضبوط اور اتنی بہادر تھی وہ کہ انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو اکھٹا رکھا اور اپنے حساب سے ہماری تربیت کی یقیناً رہی ہوگی کیونکہ میں اکثر سوچتا ہوں میری آپ کی جو بہن دوسری تھی سارا نقوی میں ان کے ساتھ رہا ہوں بی بی سی میں نے کام کیا ہے آٹھ دس سال کا عرصہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے ساتھ گزارا لندن میں تو ان سے مل کر آپ سے مل کر اور آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں بہن ہیں ان سے مل کر یہ بات لگتی ہے کہ واقعی آپ کی والدہ کا جو ہے بہت کوئی کردار رہا ہوگا کیونکہ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ بچوں کو شائری کے اور خاص طور پر لڑکیوں کو شائری کے لیے مثلا نے انگریش کیا جائے یا کوئی تخلیقی کام کرنے کی اجازت دی جائے پڑھائی کی طرف جانے یہ میرے لیے بھی کچھ تھوڑی بہت رکاوٹیں تو آئیں مگر بہت کم وہ یوں کہ میرے والد کے میرے والد کو اصل میں بہت شوق تھا شیر و شائری کا بھی والدہ کو بھی تھا تو جب میں نے کچھ ٹوٹے پوٹے شیر لکھے تو سب سے زیادہ جو میری حمد بڑھائی وہ میرے والد نے بڑھائی ان کا نہیں تمہارا دل چاہتا ہے لکھنے کو تو لکھو میرے نانا بھی شائر تھے لیکن میرے نانا اس سکول کے آدمی تھے کہ انہوں نے کہا اگر یہ شیر لکھنا چاہے جس سے کہو صرف ہم نات اور منقبت وغیرہ پر لکھے غزل وغیرہ لڑکی کو نہیں لکھنا چاہیے لیکن ان کے انتقال کے دو سال بعد میرے والد کا انتقال ہوا اس دو سال کے عرصے میں میرے والد نے کبھی نہیں روکا مجھے شیر میں چھوٹے موٹے ایسے ہی کبھی کسی سے جھگڑا ہو گیا اس پہ کچھ لکھ دیا کبھی کسی چیز کو دل چاہا نہیں ملی اس پہ کچھ لکھ دیا تو وہ مجھ سے بہت مری ہماری بڑھاتے ہیں پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ جس سکول میں جاتی تھی وہاں کی پرنسپل جو تھی وہ ولایت ان کو مل گیا کوئی سکولرشپ وغیرہ تو وہ جانے لگیں تو میں نے باقاعدہ ان کی رخصت کے لیے ایک نظم لکھی تو جو میری اردو کی ٹیچر تھی وہ بہت مہربان تھی کیونکہ تو انہوں نے کہا کہ پھئی تم ایک مشاعرہ ہونے والا ہے یہاں تم اس میں جا کے پڑھو تو میں نے کہا میں کیسے مشاعرے میں جا کے پڑھ سکتی ہوں تو ان کا وہ خواتین کا مشاعرہ ہے تو مجھے اجازت مل گئی گھر سے کہ اچھا جاؤ بھائی جا کے پڑھاؤ جو بھی تم نے لکھا ہے تو میں نے ایک غزل شروع کی لکھنا اور اس کے بعد میں اس مشاعرے میں گئی وہ بڑا عجیب و غریب مشاعرہ تھا میرے خیال میں اس طرح کا مشاعرہ پھر کبھی پاکستان میں ہوا بھی نہیں کہ سننے والوں میں سامعین میں تمام خواتین اسٹیج پہ سب خواتین اور ایک قنات سی کھچی ہوئی تھی اس کے اندر پردے میں سب شورہ بیٹھ ہوئے ہیں تو یہ عجیب بات تھی کہ پردے میں کوئی شاعر کلام سنا رہے ہیں اور ادھر ہم سنا رہے ہیں تو ہمارے ایک شاعر تھے تو میں نے شاید نام ضرور سنا ہوگا زریف جبل پوری مزاہیہ کہتے تھے تو انہوں نے فلبدی ایک نظم کہی تھی کیونکہ وہاں کے کمیشنر جو تھے اس وقت سید حاشم رضا صاحب وہ آئی سی ایس کے پرانے تھے تو وہ صدارت کر رہے تھے اس قنات کے اندر اور یہاں کر رہی تھی شاید بیگم لیاقت علی خان یا کوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو شاعر ہوں اب جہاں چاہو بٹھا رکھو مجھے یہ غزب کی بات ہے حاشم رضا پردے میں ہے تو شیر سننے اور سنانے کی سزا پردے میں ہے شاعرہ تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہوتا ہے کہ بھئی فلانی جگہ آپ کچھ سنا دیجئے کسی کہیں اس وقت کیا تھی پہلا جب مشاعرہ اس مشاعرے میں تو میں نمی جماعت میں پہڑ رہی تو یہ مطلب بارہ تہرہ بارہ تہرہ سال کی عمر ہوئی اچھا خیر اس میں یہ سلسلہ چلتا رہا پھر ایک دن میرا اس میں غزل یاد ہے جو آپ نے سنائی تھی وہ یاد نہیں لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ دلی سے اور لاہور سے اس عرصے میرے والد کا انتقال ہوں گے خیر اس کے بعد کافی سخت زمانہ وہ گزرا اور شاعری وائری سب میں بھول بھال گئی ظاہر صدمہ بہت زیادہ تھا لیکن پھر اس کے بعد جیسے کہ ہوتا ہے میری والدہ کی حمد انہوں نے آٹھ دس دن کے بعد ہی ہم سب کو بٹھال کے یہ کہہ دیا تھا کہ جو خدا کی مرضی تھی وہ ہو گیا اب ہم سب کو مل کے اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہئے تو پھر میں نے جب دلی سے میرا ایک تو لاہور سے آیا دعوت نامہ اور ایک دلی سے آیا جب دلی سے آیا تو میں بہت خوش ہوئی کہ میں جاتی ہوں اب جناب خاندان والوں میں یہ کشمکہ شروع ہو گئی کہ جائے گی جائے گی کیسے جائے اور اب تو یہ برقہ پہنے جانا چاہیے اس کو اب یہ ہونا یہ سمجھئے کہ ترے پن کا زمانہ ہے ترے پن چون یہ زی زمانہ ہے تو میں نے کہا نہیں نہیں برقہ برقہ پہن کے میں نہیں جاؤں گی میں مشاعر میں صفحہ شلوار قمی صفحہ دوبٹہ پہن گی اور جاؤں گی لیکن میرے ساتھ سوچی کون پہڑا ہے اس مشاعرے میں جس میں میں جارہا ہوں اس میں جگر صاحب ہیں اس میں جوش صاحب ہیں اس میں فراق ہیں اس میں سارا ترقی پسند مصنفین کا جو ہراول دستہ ہے سردار بھائی ہیں مجروب بھائی ہیں کیفی صاحب ہیں زمانہ تھا بہت بڑے بڑے سارے کے سارے اور مشاعرے کے مقبول میں سمجھتی تھی معلوم نہیں میں مشاعرے میں جاؤں گی تو کیا ہوگا کیسے پڑھوں گی کیا ہے لیکن پھر میں نے ذرا سنجیدہ طریقے سے میں نے شاعری شروع کر دی تو پھر میں نے میں مشاعرہ پڑھا لاہور کا اس کے بعد میں نے دہلی کا مشاعرہ پڑھا دہلی کی مشاعرے میں کے پہلے مشاعرے میں کارجو صاحب جو تھے وہ صدارت کر رہے تھے جو میں نے پڑھا میں نے سنا یہ تھا کہ اس سے پہلے ڈی سی ایم کے مشاعروں میں پندت جواہر لاہروں نے بھی صدارت کی کارجو صاحب نے کہیں جا کے پرائیم منسٹر صاحب سے کہا ہوگا کہ بھئی ایک لڑکی پڑھنے آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اسے سننا چاہتا ہوں تو ہمارے سفیر ہوتے تھے غزنفر علی خان صاحب تو انہوں نے انہی مجھے اپنے گھار انہی کے ٹھہری ہوئی تھی تو وہ وہاں پہ رات میں دس بجے انہوں نے کہا میں آؤں گا تو وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے میری شاعری سنی وہ تصویریں بھی میرے پاس ہیں کہیں نہ کہیں تو بہرحال وہ وقت پہلی دفعہ مجھے تھوڑا سا بھروسہ اور یقین کہ میں شاعری کر سکتی ہوں لیکن بہت سا حلقہ خاندان میں ایسا بھی تھا جو بڑی پریشان ہو جاتے تھے لوگ میری ماں سے کہتے تھے بھئی اس کا بیعہ کہاں ہوگا کیونکہ شاعروں کا ایک عجیب تصور تھا ذہن میں کہ سب شاعر جو ہوتے ہیں وہ بہت خراب لوگ ہوتے ہیں شراب پیتے ہیں اور معلوم نہیں شراب کے ساتھ ایک نالی کا تصور بھی تھا کہ وہ پی کے گر پڑتے ہیں اور کیا ہوگا لیکن میں یقین سے کہتی ہوں آپ سے بھی یہ کہتی ہوں کہ جتنی کشادہ دلی کا اظہار شاعر برادری کی طرف سے میرے لئے ہوا میں آپ کو بتانے ہوں آپ کو انکریجمنٹ بہت دیا بہت زیادہ حالانکہ یہ تھا کہ حالانکہ جوش صاحب اس کی کیا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اُس زمانے میں مشاعروں میں خواتین جو تھی کوئی آتا ہی نہیں تھا اور کوئی قابل ذکر نام ایسا تھا بھی نہیں اس کا یہ تھا نا اگر تم تاریخ دیکھو یقیناً جانتے ہوگے کہ شاعری کو ایک خاص طبقے کی خواتین کے ساتھ منصوب کر دیا گیا تھا حد یہ کہ 53 میں یا 54 میں مل جائے گا ابھی بھی نقوش کا غزل نمبر جو ہے اس میں صرف دو شریف عورتوں کے نام ملتے ہیں ایک لڑکی جو اس وقت یعنی میٹرک میں پہڑے ہوگی یا فسٹیئر میں ہوگی اور یا عدہ جعفری جو اس وقت شادی ان کی ہو چکی تھی باقی جتنی خواتین ہیں اس میں ان کی غزلوں کے اوپر ان کے نام اور بریکٹ میں توائف بھی لکھا ہوا ہے تو اب جب ایسا پسمنظر ہو کسی فن کے بارے میں تو کسی لڑکی کا اٹھ کے جا کے مشاعروں میں بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ جا کے پڑھنا تو وہ بڑے اچمبے کسی بات لگتی تھی اچھا میں نے آپ کی آپ کی زمانے کا کچھ کلام جو ہے ابھی ایک تو میں نے غزل نہیں ہاں ایک صاحب نے پران نیول نے جو سنوائی آجھا آجھا وہ غالباً پچپن کے کسی مشاعرے کی ریکارڈنگ تھی جو ان کے پاس تھی تو اس میں جو میں محسوس کیا میں نے وہ یہ کیا کہ ہرچند کے آپ کی ہاں ایک وہ نظر آتا ہے کہ کوئی مختلف انداز مختلف رنگ نظر آتا ہے لیکن غزل پہ وہی اثر ہے مثال کے طور پر جگر صاحب کا اثر مطلب جو پڑھتی تھی غزلیں جو پڑھتی تھی یعنی جو میں نے سنی تھی یا پڑھیں تھی تو ایک فراق صاحب نے ایک بات اچھی لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ اپنے مضمون میں کہ ہر اچھے عدب میں جو بھی عدب اپنے زمانے میں لکھا جائے اس میں اپنے پرانے عدب کی صدائے بازگشت ضرور ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ غزل ہی کا رواش تھا ترنم سے پڑھنا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے تو اتفاق سے آواز بھی اچھی تھی میری اور یہ بھی تھا کہ میں ٹھیک سے پڑھتی تھی اس میں راگداری وغیرہ نہیں ہوتی تھی ترنم ایسا تھا ترنم زمانے میں تو شاعرانہ ترنم تھا مجروع صاحب کا ترنم تھا جگر صاحب تو ترنم کے بادشاہ جیہاں ان سے تو پورا ایک اسکول چلا اسکول چلا اس کو اختیار کیا تو اچھا ابھی بھی میں لوگوں سے یہی کہتی ہوں اس عمر میں بھی جو اگر ترنم سے پڑھنا چاہے کہ دیکھئے شاعری کا ترنم بلکل الہد ہے نہ یہ میوزک ہے نہ یہ سنگنگ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا ترنم ایسا ہو کہ آپ کے اشار کے معنی پہ وہ ہاوی نہ ہو جائے تو اب تو باقاعدہ لوگ انترا اور اس کے ساتھ پر ایکو بھی ہوتی ہے ہر اس کی غزل کی الگ کوئی دھن بنی بھی ہوتی ہے یعنی ان کا ترنم بھی ایک جیسا نہیں ہوتا دیکھئے جو بڑے گانے والے تھے بڑے موسیقاء جو تھے وہ جب مرسیے پڑھتے تھے تو وہ جان کے راگ کو تھوڑا سا بگاڑ دیتے تھے تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عدب کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ کہیں راگ مرسیے کے الفاظ پہ ہاوی نہ ہو جائے تو یہی شائری کی بات ہے کہ آپ اس طرح پڑھئے کہ لفظ اپنے معنی کی تہہ کھلتی چلی جائے اس پہ آپ کی آواز ہاوی نہ ہو چاہے آپ کی آواز کتنی اچھی کیوں نہ ہو آپ کا آپ اس لحاظ سے بھی کافی خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپنے زمانے کے جو مشاہیر تھے اور جو بہت بڑے نام تھے اس زمانے کے جو آج بھی یقینا ہماری شائری کے بہت اہم نام ہیں مثلا فراق ہیں یا فیس صاحب ہیں جگر صاحب ہیں تو ان سب کے ساتھ اچھا خاصا قرب حاصل رہا فیس صاحب کے بارے میں میں تفصیل سے بات کروں گا اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ رہتے بھی تھے جب لندن آتے تھے جو زمانہ آپ کا لندن تھا اس میں آپ کے ہی ساتھ قیام بھی کرتے تھے تو ان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے تو ان شائروں کا کس حد تک آپ پر اثر رہا یا کس کا علم میں سب سے زیادہ انفلوینس آپ سے رہا انہوں نے کہا نہیں تم ضرور مشاعر میں جاؤ اور اپنے لباس وضا قطع اور اس کا ذرا خیال رکھو باقی یہ کہ تمہیں آداب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا پھر اظہار تشکر کس طرح ہو تو انہوں نے کہا سر کی خفیف جنبش سے بھی ہو سکتا ہے لیکن تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں جھکے آداب کرو دوسری بات انہوں نے مجھ سے یہ کہی کہ دیکھو باز وقت لوگ یوں ہی کہہ دیتے ہیں مقرر ارشاد اور شاعر کو علم ہوتا ہے کہ اس کا کون سا شعر ایسا ہے جسے اسے دوبارہ پڑھنا چاہیے یا نہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ مشاعرہ ٹپس ہیں مشاعرے کیسے ٹپس ہیں کہ جو بڑے کارامت ہیں کم سے کم خواتین کے لیے بہت کارامت ہیں اب تو ماحول بدل گیا اب بہت ماحول بدل گیا آپ دیکھئے پاکستان میں جس طرح سے ہماری شاعرات ہیں وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں میں آپ کو شیر بھی سنا سکتی ہوں جو اچھے اچھے لڑکیوں کے ہیں اور بڑی مہنے سے لکھ رہے ہیں اور جس طرح اب ما شاء اللہ بڑے اچھے کپڑے پہن کے بہت سگھار کے ساتھ لیکن نہایت تہذیبی آفتہ انداز سے آتے ہیں لوگ مشاعرے میں عورتیں آتی ہیں اور لوگ سنتے ہیں میرے زمانے میں تو یہ تھا کہ بھئی غزل میں ایک صاحب نے ہمارے ایک عزیز تھے انہوں نے کہا بھئی دیکھو بیٹیا غزل میں کبھی تم یہ مت کہنا کہ ہم کا لفظ استعمال کرو میں کو چھوڑ دوں فیض صاحب بھی یہی کہتے تھے فیض صاحب بھی یہی کہتے تھے میں بھی ہم ہی کہتے تھے تو ہم سے بات یہ چھپیتے اچھا یہ مت کہنا کہ تیرا انتظار ہے مجھ کو یہ مت کہنا تیرا انتظار ہے ہم کو تو ہم میں بات ذرا یہ ہو جاتی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں اس میں جو چیز میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک تو وہ طرز تھی جو عدہ جعفری اور آپ کی طرز تھی جس میں مشرقی ویلیوز کا بہت صاف اکس نظر آتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک نیا پن بھی نظر آتا ہے کہ آپ کے ہاں جن موضوعات یا جذبات جو ہیں وہ نئے نظر آتے ہیں پھر آپ کے بعد ایک نسلائی جو فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید کی نسلیں ہم لوگوں کا جو زمان آتا ہے دیکھئے عدہ جعفری کی کتاب جب شائع ہوئی ہے میرے خیال میں ان کی پہلی کتاب اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں میں احساس ڈھونتی رہی تو وہ پارٹیشن سے پہلے ہی شائع ہوئی تھی یہاں پارٹیشن سے پہلے اور قاضی عبدالغفار صاحب نے اس کا دی بات چلے لکھا تو اس وقت ایک خاتون کے مجموعہ کلام کے لیے قاضی صاحب کا لکھنا اچھا اس وقت ترقی پسند تحریک جو تھی وہ بڑے اروج پہ اپنے تھی شروع ہوئی تھی اور اس کا بڑا اثر لکھنے والوں کی اوپر تھا چاہے اس بات کو کوئی مانے نہ مانے میرے بہت عزیز دوست ہیں انتظار حسین صاحب ہمیشہ میری ان سے کچھ نہ کچھ اس پہ رہتی ہے یہ کوئی مانے نہ مانے لیکن ان لوگوں نے عدب کو بہت دیا بہت دیا تو وہ اثر تھا ہماری شائری پر عدہ جعفری کا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو غلام ربانی تابہ نے ایک انتخاب شائع کیا تھا اس کے اندر عدہ جعفری کی غزنیں شامل تھی اور جوش صاحب نے جس پر وہ بہت مشہور کیا نکالا ہے کیا نکالا ہے میڈکوں بہرحال آپ میڈکوں کہ جب اس میں آپ شامل نہیں تھی جوش صاحب تو محبت جس کے بارے میں جو چاہے کہہ دیتے تھے میں تو یہی کہوں گی جوش صاحب نے بلکہ ایک دفعہ مجھے ڈانٹا بھی تھا کہ ہم لوگ اس قدر تعریف کرتے ہیں اور تم سلام نہیں کرتی ہو تو میں نے کہا جوش صاحب مجھ سے نہیں ہوتا یہ حجر ایک بات کر آئیے آپ نے جگر صاحب کا تذکرہ کیا اور جگر صاحب کے ساتھ آپ کو خاندانی طور پر میرے نانا کی دوست نانا کے آپ کے دوست تھے اور نانا بھی آپ کے شاعر تھے اور آپ نے دیکھا بھی ان کو گھر میں آتے جاتے ہوئے بھی دیکھا جگر صاحب کو جگر صاحب کی شاعری کے علاوہ ان کی جو شخصیت ہے وہ بہت ہی رومانی ہے اس کے گرد ایک حالہ ہے ایک رومانی حالہ ہے آج بھی قائم ہے معلوم نے تم نے دیکھا تھا جگر صاحب کو میں نے نہیں دیکھا میں نے بدقسمتی ہوا یہ کہ جگر صاحب ایک عجیب و غریب ہستی تھی ان کی کئی کہانیاں کئی واقعات جو سچے بھی ہیں کچھ اس میں مبالغہ بھی ہے ان کی ذات سے واپستہ ہیں میں اس میں نہیں جاؤں گی لیکن یہ کہ مجھے لگتا تھا کہ میں تو ان کو اللہ کے خاص بندوں میں ان کا شمار کرتی ہوں جو میں نے لکھا بھی ہے کہ جن کی نیکیاں اور ان کے فیض ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں میں نے جگر صاحب کو کبھی کسی کی برائی کرتے کبھی کسی شاعر سے کوئی ہمسرانہ چشمک یا کوئی ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی ہمیشہ جس کے لیے بات کی بڑی محبت سکھی اور بہت سے واقعات ایسے ہیں میرے علم میں ہیں جن سے ان کے بڑپن کا اندازہ ہوتا ہے لیکن دیکھئے کوئی وقت ہوگا تو ہم بتایا آپ کو انہوں نے انعام بھی دیا تھا ایک بار کئی دفعہ ہمیشہ جب آتے تھے پاکستان تو وہ مجھے دس روپے دے کے جاتے شروع میں تو جب وہ مجھے دیتے تھے تو دس روپے اس زمانے میں بہت ہوتے میں خرچ کر دیتی تھی لیکن جب میری شادی ہو گئی تو میری شادی کے بعد بھی جب وہ پاکستان آئے میری اٹھاون میں شادی ہوئی تو اس کے بعد وہ انہوں مجھے ہمیشہ دس روپے ہمیشہ انہوں نے مجھے دیا تو یہی بات ہے کہ میرے بچوں کی جب کوئی ترقی ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے تو ایک دفعہ میرے بچے نے میرے فون کیا تھا کہ آپ کا ایک نسخہ ہے پرانا نظامی پریس والا دیوان غالب کا تو اس میں ایک دس روپے کا نوٹ رکھا ہوا تو میں نے کہا تم یہ دیکھو کہ اس پر تسخط کس کے ہیں تو اس نے جب نام بتایا گورنر سٹیٹ بینک جو زمانے میں تھے تو میں پہچان گئی میں نے سوچا یہ ہو نہ ہو جگر صاحب کا دیا ہوا نوٹ ہوا میں نے کہا میاں مجھے تو تمہاری ترقی کی وجہ معلوم ہو گئی تو وہ بہت ہسا اس نے کہا آپ کا خیال ہے کہ میری ترقی میں میری قابلیت کو اور میری محنت کو کوئی دخلی نہیں تو اس ٹیلی فون کی الجی سلجی لائن پہ میں اسے کیسے سمجھاتی میاں کہ تبرک کے بڑے نتیجے میں نے دیکھے اچھے اور بزرگوں کی دعائیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں اور بقول شخصے حسن سلوک کا ایک پھندہ ہوتا ہے جس سے گرفتار کا دل کبھی باہر نکلنے کو چاہتا ہی نہیں حضرت فراق صاحب بھی جو تھے بلکل ہی مختلف شخصیت میری فراق صاحب سے بہت کم رہی ملاقات کیونکہ وہ جس وقت مشاعرے میں آتے تھے ایک عجب کیفیت سے آتے تھے اور ایک عجیب گفتو کا انداز ہوتا تھا لیکن پھر بھی چار پانچ دفعہ کی میری ان کی ملاقات رہی ہے اور انہوں نے ہمیشہ میری شاعری کو بہت اس کے ساتھ سراہت بلکہ ایک نظم کی بہت انہوں نے تعریف کی اُو زمانے میں میں نظم بہت کم کہہ رہی تھی کیونکہ مشاعروں میں جاتی تھی عام طور سے غزلہی وہاں سنی جاتی تھی نظمیں سنانے کا رواد بعد میں ہوا ہے اور میں نے اس وقت نظمیں لکھی بھی بہت کم تھی یا نظمیں اگر سناتے بھی تھے تو وہ مسددس وغیرہ انداز میں یا جو پر پرانی پرانی تھی کیونکہ فراق وغیرہ نظمیں بھی سناتے تھے کبھی اُو زمانے کچھ کلام اگر یاد ہو ایسی آپ سنائے جیسے کہ ایک غزل جو میں نے سنائی تھی بہت پہلے خوش جو آئے تھے پشے مان گئے خوش جو آئے تھے پشے مان گئے اے تغافل تجھے پہچان گئے خوب ہے صاحب محفل کی ادہ خوب ہے محفل کی ادہ کوئی بولا تو برا بان گئے اس کو سمجھے کی نہ سمجھے لیکن گردش دہر تجھے جان گئے اب اسی طرح کے شعر اس وقت اُس زمانے میں اُس زمانے کا جو ہاوی مزاج تھا شاعری کا اور رنگ تھا وہ اصل میں یہی تھا صبر و ضبط کے لے کر بے شمار نظرانے تیری یاد آئی تھی آج مجھ کو سمجھانے تو یہ اس طرح کے شعر پھر آپ کے ہاں تبدیلی کا جو آیا وہ آیا کوئی تیس چوبیس سال کے عمر میں آیا تو پھر ذرا اطراف ماحول مطلب یہ کہ اُس کا جو اثر شادی ہو چکی تھی ہاں شادی میری یہاں ہو چکی تھی بہت سی چیزیں جو لکھی ہیں میں نے جو تقریباً دو نئے تین بلکہ تینوں کتابیں اُسی زمانے ایک تو کتاب بہت دیر میں چھپی پہلا آپ کا مجموعہ تھا شام کا پہلا تارہ وہ کس سن میں چھپا تھا وہ سن تو مجھے یاد نہیں میرا خیال ہے کوئی بیس سال بعد چھپا ہوگا ٹھیک ہے دوسرا ورق تھا ہاں وہ بھی کوئی چھ سات برس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے فراق جو ہے فراق وہ لیٹس پندرہ سے جہاں بس تین ہی چھوٹے چھوٹے مجموعے ہیں زیادہ نہیں اب اس کا اب آج کل کہ یہ بھی ایک ہو گیا کہ کلیات وہ سبہ کلام ایک جہاں کر دیتے ہیں ایک جگہ کر دیتے ہیں تو وہ ایک ہمارے پبلشرز ہیں سنگ میل والے وہ کر رہے ہیں تو باقی یہ کہ پھر نظمیں شروع کی اپنے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے تخلیقی سفر کے بارے ہیں اس کے مختلف اکس آپ نے ہم کو دکھائے ایک ابھی جو آپ نے فوری طور پر گفتگو فرمائی ہے اپنی شائری کے تعلق سے اس میں میرا تجسس یہ ہے کہ اسناف شیر میں آپ کی طبیعت کس سنف شیر کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے ایک تو میرا یہ تجسس ہے دوسرے یہ کہ ایک عام سوال پوچھا جاتا ہے ہر تخلیق کار سے کہ وہ کیوں لکھتا ہے کون سی محرکات ہیں جو اسے تخلیق کی جانتی مائل کرتے ہیں اس سلسلے میں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات تو آج بھی میں دل سے اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ سب سے خوبصورت سنف جو ہے ہمارے پاس وہ غزل ہے لیکن اس میں دونوں باتیں ہیں غزل کا لکھنا بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے یا تو آپ ایک لائن میں ردیف قافیہ لکھ لیجئے اور آپ کے پاس یہ سکت ہے کہ آپ اس پر بٹھا لکھتے جائیں پہلے لوگ قافیہ لکھ لیتے ہیں قافیہ ہیں اور اس پر شیر قافیہ پہمائی بھی ہم کہتے ہیں ناصر کا ایک شیر اس پر آقا قافیہ پہمائی پہ یاد آیا کہ کہتے ہیں غزل قافیہ پہمائی ہے ناصر پہ یہ قافیہ پہمائی ذرا کر کے تو دیکھو تو پھر یہ کہ اچھی غزل کہنا جو ہے میں یہ مثال اکثر دیتی ہوں کہ دیکھئے فنون لطیفہ میں جب آپ کسی امام بہت سی چیزیں آتی ہیں آپ تاج محل دیکھنے جاتے ہیں اس کی جالیاں اس کے منار دور سے وہ جیسے نظر آتا ہے اس کے دیوار در آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں اور آپ ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے آپ کسی پینٹر کی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو اس کے قوت بازو کا اور احساس ہوتا ہے رنگوں کے ساتھ اور آپ کے سامنے ایک خوبصورت چیز ہوتی ہے اس کی پینٹنگ اسی طرح جب آپ کسی کا گانا سنتے ہیں تو موسیقار کی شکل صورت اس کا انداز اس کے پیچھے بیٹر فن کا حصہ ہوتا ہے لیکن غریب شاعر کے پاس کیا ہوتا ہے عبید ایک سفید کاغذ ہوتا ہے اور قلم ہوتا ہے اور وہی لفظ ہوتے ہیں جو دن بھر ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ نے مجھ سے پوچھا تجسس کیا ہے کیوں لکھتی ہے تحریک کیا ہوتی ہے زیرہ آبا گفتگو ہم یہ جاری رکھیں گے میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا وقفہ حملے ناظرین اس وقفے کے بعد آپ اس انٹریویو کا دوسرا حصہ دیکھ سکیں گے موسیقی